اور ریاستی دار برپور حرکت میں آئیں گے تمام غیر قانونی تارکین وطن خواہ ان کا تعلق کسی بھی ملک یا قومیت سے ہو انہیں یہ ملک ستائیس دنوں کے اندر چھوڑنا ہی پڑے گا بسورت دگر انہیں زبردستی نکالا جائے گا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں دیشتگردی کے جتنے واقعات ہوئے ہیں ان میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بیشتر دیشتگردی کے واقعات میں افغان باشندے ملوث رہے ہیں اس کے باوجود کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سابقہ سوویچ یونین کی جہاریت اور امریکہ کی بالدستی کے خلاف برپور ساتھ دیا جس کے نتائج میں نہ صرف پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی بلکہ پاکستان کے انفرسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا اس کے ساتھ پاکستان میں سیاسی اور تمام ماہولیاتی ایکو سسٹم کو بھی بہت نقصان پہنچا اس کے باوجود بھی پاکستان نے افغان بائیوں کی مدد جاری رکھی لیکن اب وقت آ گیا ہے اور پاکستان میں دیشتگردی کے واقعات کے بعد قوم یہ سوچنے پہ مجھو گئی ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان کی سرزمین سے نکالا جائے اور ان سے ملک کو پاک کیا جائے اس سے نہ صرف ملک پر جو معاشی بوجھے وہ کم ہوگا بلکہ اسے دیشتگردی اور کرائمز کا خاتمہ بھی ہوگا اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ طاقت کے زور پہ پاکستان کو دبا سکتا ہے یا دیشتگردی کی ایسی کاروائیاں کر کے وہ چپ سکتا ہے یہ اب ناممکن ہے پاکستان کی ریاست اب اس تمام صورتحال سے آئینی ہاتھوں سے نمچے گی خواہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے افغانستان میں اسلامی عمارت کے امیر حیبت اللہ خونزادہ کا جو فتوہ تھا کہ افغانستان سے باہر حملے غیر شرع ہوں گے اور اس واضح فیصلے کے بعد جو حملے کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے وہ انسانیت کے دشمن ہیں اور وہ دیشتگرد ہیں جو لوگ اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے کتنی قربانیاں دی اور انہی قربانیوں کی بدولت انہیں ایک کامیابیاں نصیب ہوئیں لیکن یہ بڑا ہی افسوسناک طرز عمل ہے کہ وہ پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں اس کی ہم جتنی بھی مزمت کریں کم ہے اور پاکستان بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ہمارے افغان بائی جنہیں ہم نے کئی عشروں سے رکا اور عزت تھی وہ ملک دشمنی اور دیشتگردی کی واردادیں کھریں یا ملک و قوم کو نقصان پہنچائیں ہم جانتے ہیں غیر قانونی طور پر آنے والوں کے ساتھ ملک میں دیشتگرد بھی آتے ہیں ہاں البتہ جو قانونی طور پر ویزا لے کے آتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور جو غیر قانونی طور پر پاکستان آتے ہیں ان کا خاتمہ اب ناگزیر ہو چکا ہے یہاں میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بتا سکوں کہ جنوری سے اب تک یعنی دو آزار تھیس جنوری سے اب تک پاکستان میں تقریباً چوبیس خودکش حملے ہوئے ہیں جس میں سے چودہ میں افغان باشندے ملوث تھے یہاں بلوچستان میں بھی کلاسی فلا میں جو واقعہ ہوا اس میں چھے میں سے افغان سوسائیڈ بامرز تھے جوب میں پانچ میں جوب کینٹ میں یہ واقعہ ہوا تھا جس میں سے پانچ میں سے تین افغان دیشتگرد تھے افغان خودکش تھے دیشتگردی کا بھی جو واقعہ ہنگو میں ہوا ہے اس میں بھی ایک افغان سوسائیڈ بامر آئیڈنٹیفائیڈ ہوا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوفناک سٹیٹسٹکس ہیں کہ کس طریقے سے دیشتگردی میں افغان نیشنلز کا ایک حصہ بن رہا ہے اس وقت جو بلوچستان میں افغان مہاجرین کی یا ایلینز کی ہم بات کر رہے ہیں کل تعداد تقریباً پانچ لاکھ چوراسی آزار ہے ان میں سے تقریباً تین لاکھ تیرہ آزار وہ ہیں جنہیں پی او آر یا ریجسٹرڈ افغان ریفیوجیز کے طور پر جانا جاتا ہے اور دو لاکھ چورتر آزار وہ افغانز ہیں جن کو ایس ای سی ہولڈرز یا سیٹزن کارڈز کے طور پر یعنی اکاؤنٹ کیا گیا ہے آئندہ جو بھی افغانز ویزے کے بغیر ہوں گے انہیں نکالا جائے گا جو فیڈل گورنمنٹ نے ابھی جو آرمی چیف کی قیادت میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ان کے تمام فیصلے بلوچستان گورنمنٹ عملاً فور آل پریکٹیکل پرپوسز ان کو عملی جامع پہنائے گی اس میں ان میں جو اقتامات ہیں ان میں ہم تعاون کریں گے چاہے وہ آئی ڈی کارڈ کے ایشیوز ہیں جس میں کئی طریقے سے اگر ہمارا رول بنتا ہے بلوستان گورنمنٹ کا وہ ہم اپنا کردار عطا کریں گے ہوم منسٹری ہماری لیڈ منسٹری ہوگی جو پری ایفرٹس کو لیڈ کرے گی نادرہ میں آپ کو معلوم ہے جو ابھی موجودہ نیا سسٹم بنایا جا رہا ہے ان ایلینز کو یا جن لوگوں نے بوگس آئی ڈی کارڈ حاصل کیے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے تین میتڈز ابھی ڈیوائس ہوئے ہیں ایک تو جو نادرہ ٹری میں اگر کوئی بھی شخص ہے میرے اور آپ کے ان کو آئیڈنٹیفائی کیا جائے گا اور ان کو اس ٹری سے ایلیمنیٹ کیا جائے گا دوسرا ڈی این اے ٹیسٹ ہے اگر آپ نے پاکستانی پاسپورٹ بنائے ہے یا پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہے ڈی این اے ٹیسٹ بھی ایک موسر طریقہ ہے جو آپ کے آئیڈنٹیفیکیشن کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک یو این اے کا پورٹل ہے جو بن گیا ہے فیڈل ہوم منسٹری کے انڈر میں جس میں ہر سٹیزن شکایت کر سکتا ہے کہ کون ایلینز ہیں کون ہیں فارنرز جو ابھی تک آئیڈنٹیفائی نہیں ہوئے ہیں یہ جو ستائیس دن کے بعد بلوستان میں بھی فیڈل گورنمنٹ جو اپیکس کمیٹی کے ڈیسیجنز ہیں اسی کے مطابق یہاں پہ بھی کاروائی ہوگی ان کی جو بھی پراپرٹیز ہیں بزنسز ہیں ان کو کنفسکیٹ کیا جائے گا اسی طرح جو پاکستانی ان کے ساتھ بزنس میں ہیں یا کسی حوالے سے ان کو بینامی کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں انہوں نے انٹل کے ذریعے ایڈنٹیفائی کیا جائے گا اور ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اسی طرح جو باقی اقدامات ہیں وہ بھی ہم جو اپیکس کمیٹی کے ڈیسیجنز ہیں بلوستان گورنمنٹ بھی ان کو بھی منوان ایکسیکیوٹ کرے گی بلخصوص اس میں جو کمپین اس وقت جاری ہے چاہے وہ بجلی چوری کا ہے یا ہونڈی کا کاروبار کرنے والوں کا ہے یا سمگلنگ ہے اس پہ ہمارا فوکس جو ہے اور بڑے گا اور اس کو میک شور کریں گے کہ جو کاروائی اب تک ہو رہی ہے اس کو بھی ہم ایکسپیڈائٹ کریں بلوستان میں دس تاریخ کو اپیکس کمیٹی کی ایک اہم میٹنگ ہونی جاری ہے جس میں ہم تمام پلان اس حوالے سے جو ابھی مرکز میں فیصلہ ہوا اپیکس کمیٹی میں وہ ہم شیئر کریں گے ہماری تمام جو پرابنشل ہماری گورنمنٹ کے انسٹیوشنز ہیں ان کا روڈ میپ یہ جو گولز سیٹ ہوئے ہیں ان کو آچیو کرنے کے لیے ہم اپیکس کمیٹی میں بھی یہ شیئر کریں گے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ ریاست پاکستان نے اپنے جو سرحد ہیں جو بارڈرز ہیں ان کو مارڈرن طریقے سے مینج کرنا ہے جو تذکرہ ہے وہ سسٹم جانے والا ہے جو پاسپورٹ نہیں ہے یہ سسٹم سرواغ نہیں کرے گا تذکرے اگر ویزا آپ کے پاس نہیں ہے پاسپورٹ آپ کھولڈر ہیں یا آپ افغان ہیں یا آپ پاکستانی آپ بارڈر کراس نہیں کر سکتے ہیں تو لہٰذا لازمی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے جلدی انفورس ہو تاکہ دہشتگردی کے حوالے سے ہمیں جو شکایتیں ہیں اس پہ قابو ہم پا سکیں پاکستان کو ایک کمزور ریاست کے طور پر سمجھ گیا ہے جو بدقسمتی ہے یہ جو اقدامات ہیں یہ آرمی چیف کے ویزن پرائم منسٹر کے ہدایت اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کی نگرانی اور لیڈرشپ میں انشاءاللہ بلوچستان میں منوانا ہم کریں گے اور اس میں میک نو مسٹیک اس میں کوئی بھی کنسیشن نہیں دی جائے گی شکریہ